دوستو دنیا میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اگر ویڈیو کیمرہ پر ریکارڈ نہ کیے جائیں تو شاید آپ ان کاموں کو تسلیم ہی نہ کریں ایسا بیشتر اوقات ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں ایسے ایسے کرش میں دکھاتی ہے جو کہ انسانی عقل سے معورہ ہوتے ہیں تو آئیے آج کی اس انفرمیٹیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ حیرت انگیز کلپ دکھاتے ہیں جنہیں اگر کیمرہ پر ریکارڈ نہ کیا جاتا تو شاید آپ ان پر یقین ہی نہ کرتے نمبر چین ڈیام ڈسٹرکشن دوستو امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے ڈیام کی بنیادوں پر بومز لگائے گئے تاکہ اسے ڈسٹرائی کیا جا سکے اور اس کے اندر سے پانی نکال کر مقامی ندیوں کے اندر چھوڑا جا سکے لیکن دوستو جب اس کا دھماقے کے ساتھ بلاسٹ ہوا تو اتنا زیادہ پانی اس کے اندر سے نکلا کہ اس نے حفاظتی بار کو بھی ایک چھوٹے سے سلائس کی طرح توڑ دیا اور پورے علاقے کے اندر تغیانی کے ساتھ پانی آ گیا یہ اکانوی سال پرانا ڈیام تھا جس نے اپنے اردگرد لگے ہوئے تمام سٹیل کے بیریر توڑ دیئے اور پانی آگے نکل گیا اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے اور پچھتائیے کہ آخر انسانوں نے ایسا قدم اٹھایا ہی کیوں جس سے ان کو خود ہی نقصان پہنچا دوستو اکثر لوگوں کو بیک فلپ کرنے کا بہت شاک ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیک فلپ کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اکثر ڈانس موفز کے اندر بھی آپ لوگوں کو بلیک فلپ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو اس شخص کو دیکھئے جو کہ لگاتار بیک فلپ کرتا ہوا ایک بہت بڑی دھلان کی طرف جا رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف دیکھتے ہوئے آپ کو اتنے چکر آ رہے ہیں تو جو بندہ حقیقت میں یہ کر رہا ہے آخر اس کا کیا حال ہوتا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کو تو چکر بھی نہیں آتے کیونکہ ان کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا اتنے بیک فلپس کر سکتے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو پاکستان کا تربیلہ ڈیم دنیا کے چند بڑے ترین ڈیموں میں سے ایک ہے اس کے اندر سے نکلنے والے پانی کی رفتار تقریباً 650 کیوبک فیٹ پر سیکنڈ ہے جہاں اس سے الیکٹری سیڈی پیدا کی جاتی ہے وہیں پر اس کے پانی کو ایریگیشن کے لیے یعنی کے کھیتوں کو سہراب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک انتہائی ہیوی ڈیوٹی پانی کی ایویکویشن یعنی کے نکلاؤ ہے جو کہ پراپر بہاؤں کے صورت میں رینی ووٹر یعنی بارشوں کے پانی پر مجتمل ہوتا ہے اور یہ اردگرد کے علاقوں کو سہراب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نیچرل سینری بھی پیش کرتا ہے دوستو امریکن ریاست کولوراڈو کے اندر ایک فارمر کے کھیتوں میں آگ لگ گئی اب اس کے پاس دو آپشن تھے یا تو وہ اپنے سارے کے سارے کھیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھتا یا پھر وہ کوئی اکلمندی سے کام لیتے ہوئے اپنے آدھے کھیتوں کو بچا لیتا اور کیا اس نے وہ کام جو کہ صرف ایک بہادر ہی کر سکتا ہے جیہاں دوستو اس نے اپنے ٹریکٹر کے ذریعے جس خطے کے اندر آگ لگی ہوئی تھی اس سے ملحکہ جتنی فسنیں کھڑی ہوئی تھی ان کو سینٹر سے کاٹ کر توڑ دیا یعنی آگ صرف ایک حصے تک برقرار رہی جبکہ دوسرا حصہ آگ سے مکمل طور پر محفوظ رہا لہٰذا اس نے بہادری سے کام کرتے ہوئے اپنے آدھے کھیتوں کو بچا لیا آپ اس فیئرلیس فارمر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا نمبر سیکس گوریلا ورسز گوس دوستو گوس اور گوریلے کا آپس میں کسی قسم کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں لیکن یونائٹڈ سٹیٹس کے کاؤنٹی زو کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئے اور حیرت انگیز طور پر اس مقابلے کے اندر گوس کو فتح حاصل ہوئی جو کہ آپ اور میں شاید یقین ہی نہ کرتے اگر یہ ویڈیو کلپ نہ بنا ہوتا نمبر فائی انیویول سٹاپ سائن دوستو اکثر اوقات شہر کے بیچوں بیچ کوئی ٹنل بنی ہو تو وہاں پر سٹاپ کا سائن ضرور موجود ہوتا ہے تاکہ بڑی ٹرانسپورٹ اس ٹنل کے اندر داخل نہ ہو لیکن یہ اکثر اوقات ناکارہ تب ثابت ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا ٹرک ٹنل میں گھس جاتا ہے اور ٹنل کی چھت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اسی لیے سڈنی کے اندر ایک ایسا ہی سٹاپ سائن بنایا گیا ہے جو بیسیکلی ایک واتر فال آرٹیفیشلی کریٹ کر کے اس کی اوپر لائٹس کے ذریعے تیار کیا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹرک اس کو کراس کر کے آگے چلا جائے تو کسی قسم کی کوئی ڈسٹرکشن نہ ہو بلکہ وہ فوری طور پر وہاں سے باہر نکل جائے اور بڑے نقصان سے بچ جائے دوستو اکثر اوقات لوگ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں دو اور ڈیر میں کہ آپ سوچ کر ہی پریشان ہو جائیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پارک کے اندر ایک بندہ کھڑا ہے جس نے ڈونٹ کے بنے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں تاکہ پرندے آئیں اور ڈونٹ کھاتے جائیں تو کیا آپ یقین کریں گے یقین نہیں کریں گے لیکن یہ ویڈیو کلپ دیکھئے جس نے میری اس بات کو حقیقی جامعہ پہنا دیا کہ ایک بندے کو ڈو اور ڈیر کے اندر جب شکست ہوئی تو اسے ڈونٹ کے بنے ہوئے کپڑے پہن کر پارک میں کھڑا ہونا پڑا اور تمام پرندے اس کے اوپر آ کر ڈونٹ چک رہے تھے جی ہاں دانا نہیں ڈونٹ چک رہے تھے دوستو اکثر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو سائیکل چلانے کا شوق ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی سائیکل کے اوپر الجیب و غریب چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں لیکن یہ وری بائک دیکھئے جس کے اندر فرنٹ ویل فوری طور پر میس پلیس ہو جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو ویلی اٹھانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ اس سائیکل کو جیسے ہی ایک پئیے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلا پئیہ خود بخود نیچے اتر جاتا ہے اور مگنیٹک پولز کی مدد سے جب یہ سائیکل واپس نیچے کے جانے باتی ہے تو یہ پئیہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کیا آپ ون ویلنگ کرتے ہیں ہاں یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو باستن کے اندر ایک بڑا کرییٹیف کام کیا گیا ہوا کچھ یوں کہ ایک کتہ جو کہ بیسکلی روبوٹک تھا اس کو عام سٹریٹس کے اندر پینک دیا گیا بھیج دیا گیا تاکہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑ کر چل رہے ہیں کرونا کے دنوں میں ان کو خبردار کیا جا سکے اور انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ چلنے کی ہدایت کی جا سکے تاکہ کرونا وائرس زیادہ نہ پھیلے دوستو یہ بہت ایک کرییٹیف کام تھا جو کہ کینیڈا کے اندر بھی اپنایا گیا اور انسٹیگرام پر اس کی ویڈیوز جب شیئر کی گئیں تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سراہا اور بہت ساری گورنمنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں کہ انہیں بھی اس طرح کی کتے پروائیڈ کیے جائیں نامبر وان سوفٹ ہیڈ دوستو بلو گاز ایک ایسی خوبصورت کرییچر کا نام ہے جن کا سر انتہائی سوفٹ ہوتا ہے یہ سوفٹ ہیڈ ان کا کوئی ہیلمٹ نہیں ہے بلکہ قدرت کی طرف سے انہیں ایک ایسا ریڈار دیا گیا ہے جس کی مدد سے یہ ایکو لوکیشن کرتے ہیں اور صرف اسی جانب موف کرتے ہیں جہاں سے انہیں فریکوینسی کی لیئرز ملتی ہیں تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ